ہمارا جو مینیفیسٹو ریلیز ہوا اس میں بھی صرف جو مکشمیر کے ڈیولپمنٹ یہاں کے یوتھ کے لیے ڈیولپمنٹ ایمپلائیمنٹ سیونٹی فائیو یئرز میں جو مکشمیر کو تھگا ہے جو مکشمیر کو دوخہ دیا ہے اور اب وہ کیا نیا دوخہ لے کے آئے تری سیونٹی ان کا ایک دوخہ تھا اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ ٹوٹتا کبھی نہیں کیونکہ وہ چیزیں جو کانسٹیٹوشن میں یا مینیفیسٹو میں لائی جاتی ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے باجپا کی طرح جہاں شپایاں میں گولیوں کی گنگنا ہٹ ہوتی تھی جہاں پاکستان زندہ باد ہوتا تھا آج وہاں مودی جی زندہ باد ہوتا ہے بی جے پی زندہ باد ہوتا ہے ہندوستان زندہ باد ہوتا ہے آج ساؤت کے جتنے بھی ہمارے کینڈیٹس ہیں آج یہاں کا لاسٹ الیکشن کمپین ہے اور رام عدو جی خود یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ایک سہلاب جن سہلاب جسے کہہ رہے ہیں امڑ آیا ہے جو کہ پہلے ممکن نہیں تھا اور ہمارا جو مینیفیسٹو ہے وہ واقعی میں ایک ڈیفرنٹ ہے اس لئے بھی ڈیفرنٹ ہے کہ اگر وہ مینیفیسٹو واقعی میں جو ہم نے یہاں اتنے سالوں میں کام کیا ہماری پارٹی نے ہمارے بی جے پی نے وہی مینیفیسٹو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو یہ جن سہلاب ہے اور شپایاں جیسے علاقے میں جس طرح سے امن سے اور خوشحالی سے یہ سارا کچھ کاری کرم ہو رہا ہے اور الیکشن کو آج فیسٹیویل کی طرح منایا جا رہا ہے ہر طرف خوشی ہے خوشحالی ہے اور ہمارا جو مینیفیسٹو ریلیز ہوا اس میں بھی صرف جمع کشمیر کی ڈیولپمنٹ یہاں کے یوتھ کے لیے ڈیولپمنٹ ایمپلائیمنٹ یہاں کے مہیلاؤں کے لیے ایک نیا جمع کشمیر جس میں ایک مہیلہ کو ایک سکشم پاور مل جائے گا یہاں کے انڈسٹریز کو ایک پاور مل جائے گا یہاں کے یوتھ کو ایک پاور مل جائے گا یوتھ کو پاور ہوتا ہے کہ ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ کا پاور جب ایک یوتھ کو ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ڈیسیو نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے جو بی جے پی کے ٹوینٹی فائیو پوائنٹس ہیں ٹیوریزم ٹیوریزم کے بدلے پتھر کے بدلے آپ کے ہاتھ میں کلم اور کاغز اور لیپ ٹاپ آپ کا جو ایڈوکیشن میں پچھلے تھارٹی فائیو یئرز میں نقصان ہو گیا وہ سارا ختم ہو گیا ان چار سالوں میں ہم اب صبح نکلتے ہیں شام کو گھر جاتے ہیں سکولز ہمارے کھلے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں ہم بہت آگے روڈز میں ہم بہت آگے ہو گئے ہیں ریلوے اب پورا کشمیر کو سارا سیکٹر کو اب ریلوے سے جوڑا جاتا ہے جوڑا جائے گا نائے ہائیڈل پروجیکٹس نائے ہسپٹلز آئی ایٹی کالیجز ایمز یہ سارا کچھ یہ سارا یہ ساری چیزیں آپ اپنے منیفیسٹو میں انکلوڈ کر رہے ہو جمعین کشمیر ووٹرز have also seen a surge in recent جنرل الیکشنز as well لیکن ابھی تک پانگلس پارٹی نے اپنا منیفیسٹو ریلیز نہیں کیا ہے گیرنٹیز تو وہ دے رہے ہیں منیفیسٹو ریلیز نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو 75 years میں جو مکشمیر کو تھگا ہے جو مکشمیر کو دوخہ دیا ہے اور اب وہ کیا نیا دوخہ لے کے آئے 370 ان کا ایک دوخہ تھا اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ ٹوٹتا کبھی نہیں کیونکہ وہ چیزیں جو کانسٹیٹوشن میں یا منیفیسٹو میں لائی جاتی ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے باجپا کی طرح پرادھان منتری موجی جی کی طرح جب وہ ہے ہی نہیں تبھی تو یہاں پہ آج پورے دیش میں مودی جی کی گیرنٹی چلتی ہے جو وہ کہتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں تبھی آج ہر ایک یوہ ہر ایک مہیلہ ہر ایک بزرگ آپ کے سامنے اس شپائیہ میں جہاں شپائیہ میں گولیوں کی گنگنا ہٹ ہوتی تھی جہاں پاکستان زندہ بات ہوتا ہے آج ہوتا تھا آج وہاں مودی جی زندہ بات ہوتا ہے بی جے پی زندہ بات ہوتا ہے ہندوستان زندہ بات ہوتا ہے اس کونفیڈنس کے پیچھے کیا رہیسے ہے بھارت کی جنتہ پارٹی اتنی کونفیڈنٹ ہے حالانکہ آپ لوگ ماسٹ سیٹوں پر چناؤ لڑ رہے ہو کشمیر میں پوری سیٹوں پر چناؤ نہیں لڑ رہے ہو تو آپ اگر کہہ رہے ہوگی ہم سرکار بنا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کونفیڈنس ہے دیکھیں اگر ہماری پارٹی نے کہا ہے کہ ہم سرکار بنائیں گے ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہم سرکار بنائیں گے تو اس میں آپ کو شک و شبان نہیں رکھنا چاہیے ہم پھر سرکار بنا رہے ہیں وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اور عمر عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ مفتی کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ جو آرٹیکل 370 کی بات ہے سٹیٹ ہوڑ کی بات ہے اس کو دبانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جب مکشمیر کے لوگ یہ بھول جائیں 370 تو بھول گئے ہیں جو مکشمیر کے لوگ سٹیٹ ہوڑ ہمارے پرامنسٹر صاحب نے کہا ہے ہمارے ہومنسٹر صاحب نے کہا ہے that means کہ وہ ہوگا جب بھی central government چاہے گی تو وہ bjp ہی دے سکتی ہے نہ محبوبہ جی دے سکتی نہ عمر عبداللہ دے سکتا ہے نہ ہی اور کوئی دے سکتا ہے جو ہماری party نے کہا ہے وہی ہوگا اور جو آج ہم ہمیں آج confidence یہ ہے کہ آج peace ہے peaceful کشمیر میں ہم بیٹھے ہیں اور اس کشمیر میں بیٹھے ہیں جہاں election کا بگل بجتے ہی ہڑ تالے اور کرفیوں ہوتے تھے اس بار 18 تاریخ کو جب کشمیر اور جمہو کشمیر کے مدداتا بی بی ایم کا بٹن دوانے والے ہیں تو ان کے دماغ میں کیا چلنے والا ہے یا 370 کا ایبرگیشن چلنے والا ہے پردان منطری جی کا وہ promise چلنے والا ہے یا پھر اس کے اتر کچھ چلنے والا ہے بالکل ان کو پرائم منسٹر صاحب کا جو promise ہے جمہو کشمیر کو پھر سے جنت بنانے کا سرگ بنانے کا وہ چلے گا اور یہ جو آپ یہاں پہ کمل کے فول دیکھ رہے ہیں ہر اور دیکھ رہے ہیں اور یہی کمل کا فول اُس دن ذہن میں ہوگا اور اسی پہ ہمارا جو یہ سارے ہمارے لوگ ہوں گے ہمارے ہی جاوید قادری صاحب کے بٹن پہ ووٹ ڈالیں گے اور یہاں سے بی جے پی کو کامیابی ملے گے بانتین سوال میرا چوبیس سیٹے 18 تاریخ کتنی confident ہے بھارتی جنتہ پیٹی اور کتنی سیٹے آپ anticipate کر رہے ہیں کیونکہ یہی building step ہوگا ایک grass route ہوگا آپ کی بیس تیار کرنے کو ہماری بیس نیو جو باجپا کے اس دور میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے دور میں وہ بہت مضبوط ہیں اور یہ اسی مضبوط نیو پہ ہماری سرکار بنے گے سیٹ کتنی آ رہی ہیں پہلے پہلے دیکھیں ابھی وہ تو 8 اکٹوبر کو ہی پتا چلے گا کہ ہم کتنی سیٹیں لیں گے لیکن سرکار باجپا بنائے گی سرکار باجپا بنائے گا